آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کریں گے سیکشن نمبر سیونٹی ون سے آن ورڈ یہ ہے جی سیکشن نمبر سیونٹی ون بھی آتا ہے چپٹر نمبر فائیو میں چپٹر نمبر فائیو تھوڑا لمبا ہے اس لئے ابھی تک چلے جا رہا ہے یہ لیکچہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہوگا مزے کا ہے تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ سیکشن نمبر سیونٹی ون جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے پرنٹنگ آف بیلٹ پیپرز کے ساتھ تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ جو کمیشن ہے اس کو چاہیے کہ وہ پولنگ سٹیشن کی لسٹ فائنل کرنے کے بعد یہاں میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ جو ایک ہلکہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کونسٹیٹوینسی ایک ہلکے کے اندر ڈیفرنٹ پولنگ سٹیشن بنایا جاتے ہیں تو ایک ہلکے کے اندر جو جو پولنگ سٹیشن ہیں اس کی پہلے لسٹ فائنل کی جائے گی اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ہر پولنگ سٹیشن پر کتنے جو ہیں وہ چاہیے بیلٹ پیپرز وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے کمیشن بنائے گا پولنگ سٹیشن کی لسٹ اس کے بعد کونسٹیٹوینسی وائز مطلب ہلکہ وائز وہ دیکھے گا کہ کتنے بیلٹ پیپرز چاہیے ہیں اس کا فارمولا کیا ہے کہ نمبر آف بیلٹ پیپرز اپر پولنگ سٹیشن شیل بی راؤنڈ آف تو دا نیکس ہنڈرد اس کا یہ مطلب ہے کہ نیچے وہ اگزمپل بھی دیتا ہے کہ اگر کسی پولنگ سٹیشن پر بارہ سو پچاس لوگ ہیں تو وہاں پر تیرہ سو بیلٹ پیپرز منگوائے جائیں گے مطلب نیکس ہنڈرد تک ہم اس کو ٹوٹل منگوائیں گے مطلب اگر تیرہ سو پانچ ہیں بوٹر تو ہم چودہ سو بیلٹ پیپرز منگوائیں گے آگے وہ کہتے کہ جو کمیشن ہے اس کو انشور کرنا چاہیے کہ ٹوٹل ریکوارمنٹ آف بیلٹ پیپرز جو ہے جنرل ایلیکشن کے لیے وہ پرنٹ کام سے ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں پرنٹنگ پریس اس طرح کا ہونا چاہیے جو نا پرنٹنگ کورپوریشن آف پاکستان کے انڈر ہو پرنٹنگ اس کی یا پھر فیڈرل یا پروینچل گورنمنٹ کے انڈر کوئی بھی اتھارٹنگ ہو جو اس کو پرنٹ کرے اس کے بعد کہتا ہے کہ ایڈیکویٹ ایرنجمنٹس کرنے چاہیے سیکیورٹی کی بھی اب پرنٹ آؤٹ ہو رہے ہیں بیلٹ پیپرز اور پرنٹ آؤٹ ہو کے جا کے در رہے ہیں تو بھی سیدھے ریٹرننگ آفیسر کے پاس آنے چاہیے جب تک ریٹرننگ آفیسر کو تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی کمیشن کو چاہیے کہ وہ اس کا خیال کرے کہ وہ بیلٹ پیپرز کہاں گھوم رہے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کمیشن جو ہے اس کو یوز کرنا چاہیے وارٹر مارک پیپر وارٹر مارک پیپر کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مطلب اندر اس کے کوئی لوگو شوقوں کی جھلکانی چاہیے کمیشن کے نا سیمپل پیپر نہ ہو اس کے بعد وہ کہتا ہے ریٹائرمنٹ فرم الیکشن ریٹائرمنٹ فرم الیکشن جو ہے وہ اسی طرح یہ ہے جس طرح نہ کاغذات نامزدگی واپس لینا ہو لیکن اس میں کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیا جاتا ہے اس میں وہ بندہ کہتا ہے کہ میں جو ان الیکشن سے ریٹائر ہو رہا ہوں کم از کم چار دن پہلے اس کو بتانا چاہیے پولنگ ڈے سے اور وہ جو ہے کسی خود بھی آ سکتا ہے اپنے کسی وکیل کو بھی بھیج سکتا ہے اگر وہ خود آتا ہے تو ٹھیک ہے تو اگر وہ خود آتا ہے وکیل کے ساتھ ہے جو بھی کرے ڈاکیومنٹس لائے وہ تو وہ اٹیسٹڈ فرم میں ہونے چاہیے اور اس کو پھر چاہیے کہ اس کے سیکنڈ پوائنٹ میں یہ ہے کہ وہ اگر ایک دفعہ ریٹائرمنٹ اس نے کہہ دیا کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں الیکشن سے تو اس کے بعد وہ پھر اس فیصلے کو واپس نہیں لے سکتا تیسرے پوائنٹ میں انہوں نے لکھاوا ہے کہ اگر اس نے ریٹائرمنٹ لے ہی لیا تو اس کو چاہیے کہ پھر نہیں تیسرے پوائنٹ میں انہوں نے لکھاوا ہے کہ ایک نوٹس آف ریٹائرمنٹ جو ہے نا اس کا وہ ریٹائرنگ آفیسر کو چاہیے کہ وہ ایک اچھی جگہ پہ جسپاں کریں جس کو لوگ دیکھ سکیں کہ ہو گیا کہ یہ بندہ ریٹائر ہو گیا اب الیکشن سے چوتھے پوائنٹ میں انہوں نے لکھاوا ہے کہ اس بندہ جس نے ریٹائرمنٹ لیا تو اس کو چاہیے کہ پھر اپنے جو وہ ہے نا کاغزادے نامزدگی وہ بھی واپس لے لے مطلب الیکشن کمیشے نے پھر اس کا کیا کرنا کاغزادے نامزدگی بھی اپنے واپس لے لے وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی امیدوار کی اگر تو کمنسمنٹ آف بیفور کمنسمنٹ آف پول ہے یا دیورنگ کمنسمنٹ آف پول ہے تو کیا کریں گے اگر تو دیکھیں پہلے ہو گئی الیکشن ڈے سے پہلے ہو گئی تو فریش الیکشن کا اعلان کیا جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے اگر دو دن پہلے ڈیتھ ہو گئے تو کہیں گے کہ اب دوبارہ کوئی اس پارٹی کا بندہ آنا چاہے یا کوئی اور بھی آنا چاہے اس کی جگہ پہ مطلب ایس کینڈیٹ آنا چاہے تو وہ کاغزادے نامزدگی جمع کر رہے اس کے لیے اسے ٹائم تو دینا چاہیے تو پھر نئے پرسیجر کا اعلان کیا جائے گا پرسیجر کا نہیں نئے ڈیٹھ کا اعلان کیا جائے گا اور اگر پولنگ ہوتے ہوئے مطلب الیکشن ہو رہا ہے اور ایک ہی ڈیتھ ہو گئے تو جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے ریٹیننگ آفیسر ہونے چاہیے کہ پولنگ رکوا دیں اسے ٹائم اور پھر اس کے بعد ایک نئے ڈیٹھ کا اعلان کریں سیکنڈ پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے نئے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے اگر کیوں کرنا ہی ہے تو کہتے ہیں کہ نئے الیکشن میں کیا ہوگا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جنہوں نے پہلے کاغذات نامزاد کی جمع کروائے ہیں وہ دوبارہ بھی کروائیں اس کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے پہلے کرائے ہیں وہ اسے بھی کام چلا لیں گے آگے وہ کہتے ہیں کہ پوشپون انڈر سرٹن سرکمسٹانسز وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو رہا ہے الیکشن ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے تو نہیں نہیں سوری اس میں ہے کہ پوسپون کرنا ہے وہ کرنا ہے جی کسی قسم کی وئے پرسیڈنگ وہ کہتے ہیں پرسیڈنگ ریلیٹنگ ٹو نومینیشن سکروٹنی اور ویڈرال کے نوٹ فریزن بیونڈ دا کنٹرول آف تا ریٹرننگ آفیسر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز چل رہی تھی یہ سارے اسی کا حصہ ہے نا مطلب الیکشن پرسیجر کا حصہ ہے کہ پہلے نومینیشن ہوگی پھر سکروٹنی ہوگی پھر ویڈرال ہوگا وہ کہتے ہیں کچھ بھی چل رہا ہے اور ریٹرنگ آفیسر کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے اور تو اس طرح کی حالات ہو جاتے ہیں کہ ریٹرنگ آفیسر کے نئی کابو میں یا ریٹرنگ آفیسر کا نئی بس چل رہا تو وہ کیا کر سکتا ہے وہ پوسٹ پون کر سکتا ہے اس طرح کے پروسیڈنگز کو مطلب اگر اس نے منڈے کا ٹائم دیا تو منڈے کو کوئی وجہ ہو گئی ہے تو وہ پھر اسے چاہیے کہ وہ ایک نیا دن اناؤنس کرے اور نوٹیفکیشن دے اس کو کمیشن کو بھی تاکہ کمیشن جو ہے اپنے افیشل گزیٹ میں اس چیز کو پبلش کرے اور کوئی ایک اور ڈے رکھے اس کے لیے کہ پرسیڈنگ کس دن ہوگی آگے وہ کہتے ہیں انکانٹیسٹیڈ الیکشن انکانٹیسٹیڈ الیکشن جو بلا مقابلہ جیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سکروٹنی ہو گئی ہے اور ایک ہی بندہ بچا ہے اگر چار لوگوں نے اپلائے کیا تھا ایک نے کاغذات نامزاد کی واپس لے لیے ایک جو تھا وہ ریٹائر ہو گیا ایک جو تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا ایک بچا جب ایک بچا تو وہ ہی جیت گیا ریٹرنگ آفیسر جو ہے وہ اس کا اعلان کر دے گا وہ جیت گیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے سیونٹی فائیو سیکشن نمبر وہ کہتے ہیں کہ اس سکروٹنی کے بعد اس کو چاہیے یہ نہ ہو کہ ایک بندے نے جو ہے ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ آفٹر سکروٹنی یا اگر جو ہے کسی کی ریجیکشن کا کہا ہے انہوں نے مطلب میں نے کہا آپ یہ سوچ لیں کہ دو کینڈیڈیٹس تھے دو نے کاغذات نامزاد کی جمع کروایا ایک کو انہوں نے جو تھا وہ اس کے ایکسپٹ کر لیا کاغذات نامزاد کی تو کیا ہوگا کہ جس نے جس کو ریجیکٹ کیا وہ کہیں کہ اپیل تو کرے گا تو انہوں نے کہا کہ انسانیت کا ناتہ یہ ہے کہ جو اپیل کرنے گیا ہے نا اس کو پہلے اپیل کا فیصلہ آ لیں تو وہ نہ ہو اپیل سے اس کے کاغذات نامزاد کی منظور ہو جائیں اور دو کینڈیڈیٹس ہو جائیں اور آپ پہلے ہی اناؤنس کر دو کہ ہمارا تو ایک یہ بچا تھا اور ہم نے اس کو جتا دیا تو اس لئے اس کے اپیل کا انتظار کرنا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو ریٹرننگ آفیسر نے جو بھی فیصلہ کی ہو گئے وہ کمیشن کو فارورڈ کرے گا اور کمیشن اس کے بعد ایک سمری اس کی انکوائری کرے گا اور پھر اس کے بعد ڈیکلیئر کر دے گا کہ ہاں جی بندہ صحیح الیکٹ ہوا ہے مطلب بلا مقابلہ الیکٹ ہو گیا تو ہو گیا آگے الیکشن ایجنٹ اور پولنگ ایجنٹ کا پوائنٹ ہے 76 سیکشن اور 77 سیکشن یہ جو ہے الیکشن ایجنٹ اور پولنگ ایجنٹ ابھی ایک بات یاد کر لیں گے یہ جو دونوں ہیں نا یہ ہیں جی امیدوار کے بندے الیکشن ایجنٹ بھی امیدوار کا ہوتا ہے پولنگ ایجنٹ بھی امیدوار کا ہوتا ہے الیکشن ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ اوورال الیکشن میں اس کو وہ کرتا ہے اسسٹ کرتا ہے کینڈیڈیٹ کو اس کے کام شام کرتا ہے ادھر ادھر اور جو پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے وہ خاص طور پر پولنگ کو دیکھتا ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ الیکشن ایجنٹ میں کہتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا کینڈیڈیٹ جو ووٹر ہونا چاہیے اس کونسٹریٹونسی کا اس حلقے کا ووٹر ہو اس کو الیکشن ایجنٹ ڈیکلیئر کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے کینڈیڈیٹ کرے گا امیدوار خود کہے گا کہ میرا جو ہے یہ الیکشن ایجنٹ ہے کیا کرے گا اس کا نام بتا دے گا اس کے اببہ کا نام بتا دے گا اس کے ڈریس بتا دے گا تین چیزیں بتا کے کہہ دے گا یہ میرا الیکشن ایجنٹ ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا جائے گا کہ یہ اس کا الیکشن ایجنٹ ہے کسی بھی ٹائم پہ وہ چینج کر سکتا ہے کہ یہ میرا الیکشن ایجنٹ اب نہیں رہا اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی الیکشن ایجنٹ کی یا پولنگ ایجنٹ کی ڈیتھ ہو گئے تو اس کے بعد بھی اس کو چینج کیا جا سکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ الیکشن ایجنٹ میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن ایجنٹ اگر کسی کانڈیڈیٹ کا کوئی نہیں ہے تو وہ اپنا خود الیکشن ایجنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا آگے وہ کہتا ہے کہ پولنگ ایجنٹ کی بات کر لیتا پولنگ ایجنٹ میں وہ کہتا ہے کہ جو کنٹیسٹنگ کانڈیڈیٹ ہوتا ہے الیکشن ایجنٹ بھی اس کا الیکشن ایجنٹ کافی کام کرتا ہے اس کے تو وہ ایون پولنگ ایجنٹ کو بھی سیلیکٹ کر سکتا ہے تو پولنگ ایجنٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے بس بیٹھ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ پولنگ فری اینڈ فیئر ہو رہی ہے نہیں مطلب دھاندلی نہ ہو اور کبھی کبھی تو یہی پولنگ ایجنٹس ہوتا ہے جو دھاندلی بھی کرتا ہے تو وہ جو ہے الیکشن کمیشن وہ ان پولنگ ایجنٹس کو اجازت دیتا ہے کہ تم لوگ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ادھر بیٹھ کے کہ پولنگ ٹھیک ہو رہی ہے تو اس میں کیا کہتا ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں اس کا نام شام لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پولنگ ایجنٹ ہوں گے تو وہ کہتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ اس کی کسی بھی ٹائم پر واپس بھی لی جا سکتی ہے اگر اس پر شک ہو گیا یا اس سے پتا چل گیا یہ مخالف کا مندہ تھا یا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ پریزائنگ آفیسر سے کہا کہ دوسرے کی بھی اپوائنٹمنٹ کرا سکتا ہے نیو ون کی اب وہ کہتا ہے کہ سپلائی آف بیلٹ باکسز اب بیلٹ باکسز جو ہیں یہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا تو اب بیلٹ باکسز کی بات کر لیتے ہیں وہ جو ڈبے ہوتے ہیں جس میں وہ ڈالتے ہیں وہ کہتا ہے جو ریٹرنگ آفیسر ہے نا اس کو پروائیڈ کرنا چاہیے کس کو پروائیڈ کرنا چاہیے پریزائنگ آفیسر کو اسے دینے چاہیے کیا نمبر آف بیلٹ باکسز ریٹرنگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے پریزائنگ آفیسر سے پریزائنگ آفیسر ایک پولنگ سٹیشن کا ہیڈ ہوتا ہے اور ریٹرنگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ ایک ہلکے کا ہیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اب ہلکے ہموالے نے کیا کرنا ہے پولنگ سٹیشن والوں کو تقسیم کرنا ہے بیلٹ باکسز جتنوں کی ضرورت ہوگی کمیشن چلے پروف دے میٹیریل اینڈ ڈیسائن بیلٹ باکسز کس طرح ہوں گے کس میٹیریل کی ہوں گے یہ تو کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا کہتا ہے ایک ٹائم کے اندر ایک سے زیادہ بیلٹ باکسز نے آپ نے یوز کرنے ایک پولنگ سٹیشن پہ اب دیکھیں ایک پولنگ سٹیشن ہے تو وہاں پہ ایک ڈبا ہونا چاہیے نظر رکھنی ہے تو ایک ڈبا ایک ہی ٹائم پہ ہونا چاہیے جس پہ ہم لوگ وہ ڈالیں ووٹس ڈالیں دیکھیں پولنگ ایجنٹس بھی جو اوپر ہم نے پڑھا ہے پولنگ ایجنٹس نے بھی اس پہ نظر رکھنی ہوتے ہیں تو وہ ڈبا سامنے پڑھا ہونا چاہیے اور ایک ہی ہونا چاہیے اگر وہ بھر جائے تو پھر اس کے بعد دوسرا نکال لو مطلب ووٹنگ سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے ہر ایوری بیلٹ باکس بیلٹ باکس کو کس کو شو کرنا چاہیے کینڈیٹس کو ان کے الیکشن ایجنٹس کو ان کے پولنگ ایجنٹس کو اور پھر ان کے بعد ان سے لکھائی میں لینا چاہیے کہ بھئی ہن جی ہم نے دیکھ لیا خالی ہیں سگنیچرز بھی لے لینے چاہیے ان سے اس کے بعد جی وہ کہتا ہے کہ کس چیز پر سگنیچرز لینے چاہیے ہیں اسی چیز پر کہ ہم نے دیکھ لیا خالی ہیں آگے وہ کہتا ہے کہ جو بیلٹ باکس خالی شو کیا ہے نا اس کے بعد نا وہ سارے کھیل لیں گے سیل سیل پہلے پریجائیڈنگ آفیسر سیل لگائے گا اس کے بعد کہے گا جس جس نے سیل لگانی ہے اپنی سیل لگا دو پھر اس کے بعد سیل تب توڑیں گے جب وہ ہو جائے گی پولنگ ہو جائے گی تو سارے اپنی سیل لگا دیں گے جس جس نہ لگانی ہوگی اس کے بعد بیلٹ باکس کو جو ہوگا نا وہ اس طرح کی جگہ پر رکھ جائے جائے گا جہاں پہ لوگ آسانی سے اس میں بوٹ ڈال سکے نا اونچی نا نیچی نا دائی نا بھائی درمیان اس جگہ پر اچھی اس جگہ پر رکھ دیں گے اس کو جہاں پہ لوگ آسانی سے بوٹ ڈال دیں گے کینڈیٹس جو ہوں گے ہاں جی پھر نظر میں آئے گا نظر میں رہے گا وہ بیلٹ باکس نا نظر بھی آنا چاہیے سب کو جو بھی الیکشن ایجنٹس ہیں یا امیدوارہ جو بھی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بیلٹ باکس بھر گیا ہے تو پھر کیا کریں گے پھر اس پر سیل سیل کھیلیں گے پھر اس کی ایک دفعہ پھر سیلنگ کریں گے مطلب اس کی وہ جو اوپر ووٹ ڈالنے ملی جگہ ہوتی ہے اس کو بھی سیل کر دیں گے سارے اور پھر اس کے بعد ایک نیا بیلٹ باکس لگائیں گے آگے وہ کہتا ہے سپلائی اور فائنل الیکٹورل رولز دیکھیں ہم الیکشن ہونے سے پہلے نا یہ الیکٹورل رولز جو ہیں انتخابی فہرستیں فائنل جو بھی ہوتی ہیں ان کو بھی پہنچانا بڑا ضروری ہے کیونکہ اسے دیکھ کے ہی ووٹ کاسٹ ہوں گے اور وہ کہتا ہے کمیشن کیا کرے گا وہ ریٹرننگ آفیسر کو دے گا ریٹرننگ آفیسر جو ہوگا وہ آگے دے گا جی پریزائیڈنگ آفیسر کو ٹھیک ہو گیا کیا دے گا جی وہ انتخابی فہرستیں دے گا جس میں لوگوں کے نام ہوں گے لوگوں کے نام ہوں گے ان کے سیریل نمبر ہوں گے ان کی تصویریں ہوں گی الیکشن کمیشنر دسٹرک الیکشن کمیشنر جو ہے اینی آفیس آتھارٹ آر آتھرائزڈ ہاں جی وہ کہتا ہے کہ وہ جو دسٹرک الیکشن کمیشنر ہوگا نا یا کوئی بھی آتھارٹ آرٹی ہوگی الیکشن کمیشن کی وہ کیا کرے گا وہ کمیشن کے بحاف پہ کسی کینڈیڈیٹ کو یا کسی کو بھی جو ایک الیکشن سے ریلیٹڈ بند ہے اس کو نا یو ایس بی میں بھی وہ الیکٹورل رولز دے سکتا ہے جس میں ووٹرز کے نام ہوں گے ان کی سیریل نمبر ہوں گے ان کی تصویریں ہوں گی ٹیک ہو گیا اب بات یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ الیکٹورل رولز کے اوپر ہی ووٹنگ کاسٹ ہونی ہوتی ہے اور نا الیکٹورل رولز جو ہیں اس میں بھی دھاندلی ہو جائے تو پھر سمجھیں بیسک دھاندلی ہو گئی ہے مطلب ایک بندے کو آپ چار جگہوں پر ڈال دیں ووٹنگ کے لیے الیکٹورل رول کی بیس پہ ہی اسے ووٹ کرنے کی پرمیشن ملے گی نا چار جگہ پر ڈال دیں کچھ کر کے وہ ووٹ ڈال لے گا کچھ کر لے گا تو اس لئے الیکٹورل رولز کی لوگوں تک رسائی ممکن بنانے چاہیے پی ڈی ایف فارم میں اور یو ایس بی میں دینے والی ہونی چاہیے وہ اچھا جی آگے وہ کہتا ہے سپلائی اور بیلٹ پیپرز تو کمیشن جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا ریٹرنگ آفیسر کو بیلٹ پیپرز کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ریٹرنگ آفیسر پھر آگے کس کو دے گا پریزائیڈنگ آفیسر کو اچھا جی الیکشن بائی سیکرٹ بیلٹ سیکرٹ بیلٹ یہ ہے کہ مطلب آپ نے کس پر نشان لگایا یہ بس آپ کو پتہ ہوگا سیکرٹ لے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ سیکشن نمبر ایٹی ون بن رہا ہے سیکرٹ بیلٹنگ کا ٹھیک ہے سیکشن نمبر ایٹی ون ہمیں کہہ رہا ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہونی چاہیے اس میں کہتا ہے کہ ووٹر جو ہے نا اس کو کاسٹ کرنا چاہیے اپنی مرضی سے ووٹ اور پھر اس کے بعد نا بیلٹ بکس میں ڈال دینا چاہیے پرزائیڈنگ آفیسر جو ہے اس کو ارینجمنٹ اس طرح یہ کرنی چاہیے کہ ہر ووٹر جو ہے وہ سیکرٹ لی کاسٹ کر سکے اپنا ووٹ آگے ایٹی ٹو جو سیکشن ہے وہ بتاتا ہے ایڈمیشن ٹو دی پولنگ سٹیشن وہ بس یہی بتاتا ہے کہ جو پرزائیڈنگ آفیسر ہے نا اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے بندے پولنگ سٹیشن کے اندر ہوں گے کتنے باہر ہوں گے وہ کہتا ہے کہ کسی ایکسٹر بندے کو اندر نہیں رکھنا چاہیے سوائے اس کے کوئی جو ڈیوٹی کر رہا ہو جو خود کے انجیڈیٹ ہو الیکشن ایجنٹ ہو یا پولنگ ایجنٹ ہو اور یہاں اس طرح کے بندے جو اتھورٹائز ہو اس کے علاوہ مناسب جو ہے نا ووٹرز کو اندر کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہو گیا مینٹیننس آف آرڈر ایڈ دا پولنگ سٹیشن پولنگ سٹیشن پہ اب آرڈر کی بات کی جائے تو آفیسر جو ہے پریجائیڈنگ آفیسر جو ہے اس کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے نہ مینٹین کرنا آرڈر کو وہ کسی بھی ایسے بندے کو نکال سکتا ہے جو بتتمیزی کر رہا ہو پولنگ سٹیشن سے ایک بندہ جو بتتمیزی کرتا پکڑا گیا وہ واپس نہیں اندر آئے گا جب تک اسے پولنگ آفیسر نہ کہے اور اگر وہ بتتمیزی کرنے سے باز نہیں آیا تو اسے بغیر وارنٹ کے پولیس آفیسر گرفتار کر سکتا ہے پاور جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس پاور ایگزیکیوشن میں مطلب یہ ہے کہ اس سمجھیں فساد فسود کے عالم میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ووٹر تمیز سے اپنا ووٹی نہ کاسٹ کر سکے ووٹر کی پہلی پریائیوٹی ہے اور نہیں چاہیے کہ ووٹر تمیز سے ووٹ کاسٹ کریں ٹھیک ہو گیا وہ کہتا ہے کہ آل افیشلز جو ہیں چاہے وہ پولیس والا ہے یا کوئی اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر ہے یا پولنگ آفیسر ہے سب کو چاہیے کہ پریزائیڈنگ آفیسر کی بات مانیں اور مینٹین کریں آرڈر کو تاکہ آن انٹرپٹڈ ووٹنگ ہو سکے ٹھیک ہے ووٹنگ پرسیجر کی بات کر لیتا ہے تو پہلے اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بریفلی بتا دوں کہ ووٹنگ پرسیجر میں کیا ہوتا ہے ووٹنگ پرسیجر میں ہی ہوتا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو لیکن میں نے بھی تازہ تازہ دیکھا ہے تو ووٹنگ پرسیجر میں ہی ہوتا ہے کہ آپ ووٹنگ کرنے گئے سب سے پہلے وہ آپ کو ملے گا پولنگ آفیسر پولنگ آفیسر وہ ہوگا جو انتخابی فریس سے آپ کا نام دیکھے گا آپ کو موہ دیکھے گا اور آپ کا سیریل نمبر دیکھے گا اور ساتھ آپ کا سی این آئی سی اوریجنل دیکھ کے اس سے میچ کرے گا ٹھیک ہے میچ کرنے کے بعد وہ آپ کے اس نام پر لائن لگا دے گا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ آگیا اس نے اپنی انٹری کر لیا پھر وہ آپ کے انگوٹھی کا نشان لگائے گا وہاں پہ اس الیکٹورل رول پہ اور ساتھ آپ کے ہاتھ پہ بھی نشان لگا دے گا کہ یہ بندہ ادھر انٹری کروا چکا ہے اس کے بعد وہ آپ کو بھیج دے گا پرزائیڈنگ آفیسر کے پاس آرڈر یاد کر لیں آپ نے پہلے جانا ہے پولنگ آفیسر کے پاس جا کے اپنی شناخت کرانی ہے اس کے بعد وہ آپ کو پرزائیڈنگ آفیسر کے پاس بھیجے گا جو آپ کے بیلٹ پیپر کو فیل کرے گا بیلٹ پیپر کے سائیڈ پہ یہ دیکھیں بیلٹ پیپر یہ ایسا ہوتا ہے تو بیلٹ پیپر کے سائیڈ پہ ایریا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کاؤنٹر فائل تو اس کاؤنٹر فائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی انفرمیشن درج ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے آپ کا سین ایسی آپ کا سیریل نمبر آپ کا نام اور آپ کے انگوٹے کا نشان ٹھیک ہے وہ یہ اپنے پاس رکھ لیتا اور یہاں سے بیلٹ پیپر پھاڑ کے آپ کو دے دیتا ہے اس کے پیچھے سگنیچر کرتا ہے مہر لگاتا ہے یہ جو ہے نا اب کاؤنٹر فائل اس کا میں آپ کو آگے جا کے یوز بتاؤں گے کہ یہ کتنی کار احمد ثابت ہو دیا اگر کوئی دھاندی شاندلی ہو اس کی فورنزک کے لیے اور یہ جو ہے نا یہ بیلٹ پیپر آپ کو مل جاتا ہے سمجھ آگی تو وہ آپ نے بیلٹ پہ پر لیا جا کے آپ نے سیکرٹ لی اس پر تھپا لگایا تھپا لگانے کے بعد آپ نے اس کو بیلٹ بکس میں ڈال دیا یہی کام تھا اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ ووٹنگ پروسیجر ہے کیا وہ کہتا ہے کہ ووٹر جو ہے وہ آپ نے آپ کو پریزینٹ کراتا ہے پولنگ سٹیشن پہ پولنگ سٹیشن پہ پہلے آپ نے پہنچنا ہے اس کے بعد پریزائیڈنگ آفیسر جو ہے آپ کو بیلٹ پہ پریشیو کرے گا ڈریکٹ نہیں کر دے گا آپ نے پہلے جا کے انہوں نے ادھر مینچن نہیں کیا لیکن جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے اس کو نہیں آپ ایڈنٹیٹی مینچن کرتے ہیں آپ کرتے ہیں وہ پولنگ آفیسر کو آپ نے پولنگ آفیسر کو جا کے اپنے ایڈنٹیشو کرانی کس طرح کرانی ہے نائی سی جو ہوگا آپ کا وہ آپ نے دینا ہے نادرہ سے ایشو کیا ہوا اس کے بعد جو کیا ہوگا کہ فر دا پرپرس آفیسر آپ کی ویریفیکیشن کی لئے ایک ووٹر جو ہے ووٹر کی ویریفیکیشن کی لئے آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھئی ادھر انگوٹھا لگائیں بیومیٹرک تصدیق کرنی ہے آپ کو وہ بھی کر لینی چاہیے لیکن اگر اس طرح ہوتا ہے کہ بیومیٹرک تصدیق نہیں ہو رہی لیکن آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے تو آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے دیا جائے گا ٹیک ہو گیا کیونکہ نئی تیکنالوجی کا یوز ہے ایک ووٹر جو ہے اس کو بھی بیلٹ پیپر ایشو نہیں ہوا تو پہلے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا یہی جو بھئی میں نے بھی بتایا تھا کہ پہلے اس کا نام اور نمبر اور اس کا سیریل نمبر ہے الیکٹورل رول میں اس کا نام ہے پہلے تو وہ اونچی آواز سے بلائے جائے گا وہ بلائے جائے گا اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ انٹری کرے کی جائے گی الیکٹورل رول میں وہی بات پھر آپ کے نام کیا گیا لائن لگا دی جائے گی لگانے کے بعد آپ کے جو ہے وہ نشان لگایا جائے گا انگوٹھے پہ ہاتھ پہ جہاں بھی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بیلٹ پیپر جو ہے اس پہ سٹیمپ لگائی جائے گی اور افیشل مارک لگا جائے گا پرزائیڈنگ آفیسر کا وہی بات کی پھر آپ پرزائیڈنگ آفیسر کے پاس چلے لے گا وہ بیلٹ پیپر کے ساتھ کام کرنا شروع ہو گیا پرزائیڈنگ آفیسر جو ہے وہ کاؤنٹر فائل کے اوپر آپ کا نمبر لکھے گا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھے گا نام تو پہلے ہی لکھنا ہے تھام امپریشن لے گا ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو بیلٹ پیپر دے دے گا آپ کا تھام امپریشن لینے کے بعد یہ پولنگ آفیسر یہ پھر وہی بات آگئی پولنگ آفیسر نے جس ٹائم آپ کی شنافت کرنے ہے اسی ٹائم میں آپ کا انگوٹھا لگوا لے اس نے الیکٹورل رول پر جانب اس نے انلائن نہیں لگوانی وہی پہ اچھا جی وہ کہتا ہے کہ بیلٹ پیپر کس کس بندے کو ایشو نہیں ہونا چاہیے وہ پھر اپنی چیز آکے بتا رہا ہے کہ بیلٹ پیپر کس کس کو نہیں ایشو ہونا چاہیے جو اپنا آئی ڈی کارڈ نہ دکھا سکے جو اپنے انگوٹھے پر نشان نہ لگوائے اور اس کے علاوہ جو کہے کہ میں نے انگوٹھے پر نشان نہیں لگوانا یا اس کے انگوٹھے پر پہلے نشان لگا ہو یا وہ تھم پھر امپریشن نہ دے مطلب کہہ ہے کہ میں نے انگوٹھے کا نشان نہیں لگوانا تو اس طرح کی کسی بھی صورت میں آپ اس کو بیلٹ پیپر نہیں دو گئے ٹھیک ہو گیا اب وہ کہتا ہے کہ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ جو ہے الیکشن ایجر نہ پولنگ ایجر نہ ووٹر کوئی بھی ہے ایک بیلٹ پیپر آپ ایشو کرنے والے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ایک بندے کے پاس پہلے بیلٹ پیپر ہے کوئی اٹھکے کہہ دیتا ہے اس بندے کے پاس پہلے بیلٹ پیپر ہے تو وہ جو ہوگا بندہ پھر وہ پر جائنڈنگ آفیسر اسے پوچے گا کہ بھی تمہارے پاس بیلٹ پیپر ہے پھر وہ اس کو منائے گا کہ بھئی میرے پاس بیلٹ پیپر پھلے نہیں了吧 اور پھر ریزائیٹنگ آفیسر پہ میک شور کرے گا کہ یہ ایک ہی بیلٹ پیپر جو ہے نا اس میں ڈالیں بیلٹ باکس میں ڈالیں اچھا جی اب وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو مل گیا بیلٹ پیپر آپ کیا کرو گے آپ کو مل گیا بیلٹ پیپر تو آپ اس جگہ پہ جاؤ گے جہاں پہ سیکرٹ بیلٹنگ کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئے وہاں پہ جا کے آپ اپنے مرضی کے نشانوں نام کے اوپر وہ لگاؤ گے ٹھپا لگاؤ گے اور ٹھپا لگانے کے بعد آپ اس کو فولڈ کرو گے اور بیلٹ بکس میں ڈال دوں گے وہ کہتا ہے وہوٹر جو ہے ووٹ کرے گا without undue delay ووٹر کو چاہیے کہ وہ کیا کرے ووٹ ڈالے فٹا فٹ اور ووٹ ڈالنے کے بعد پولنگ سٹیشن سے فٹا فٹ نکل جائے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ووٹر اگر دیکھ نہیں سکتا یا وہ خود ووٹ نہیں کاس کر سکتا اس حالت میں ہے کہ وہ خود نہیں ووٹ کاس کرتا تو پریزائیڈنگ آفیسر کو چاہیے کہ وہ اس کے اسسسٹنس کو allow کرے تاکہ کوئی اس کی مدد کر سکے اب جی بڑے دو انٹریسٹنگ پوائنٹس آگیا ہیں ہمارے پاس ٹینڈرڈ بیلٹ پیپر اور ایک ہے دو نہیں ملکہ تین ہیں ٹینڈرڈ بیلٹ پیپر کا ایک پوائنٹ ہے ہمارے پاس ایک چیلنج آف ووٹر کا پوائنٹ ہے اور ایک سپوائلڈ بیلٹ پیپر کا ہے یہ تینوں بڑے مزیدار پوائنٹس ہیں تو انہیں زیادہ فٹا فٹ دیکھ لیتے ہیں ٹینڈرڈ بیلٹ پیپر ہمارے پا کہتا ہے دیکھیں ہم اپنے ایک جانا ہے ایک جگہ پر ووٹ ڈالنا ہے اور آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پہلے ہی کاسٹ ہو چکا ہے تو آپ کو کیسل لگے گا سب سے پہلے آپ کو دھٹکا لگے گا اوکے آپ کو کہتا ہے کہ ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ میں نے وڈ کاسٹ کرنا ہے بیلٹ پیپر مانگ رہا تو ہمیں پتہ چلے ہے وہ تو پہلے لے چکا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم اس کا ایڈنٹیفیکیشن چیک کریں گے وہ سی نائی سے چیک کریں گے اگر سی نائی سے ٹھیک نکلا تو ہم کیا کریں گے اس کو ایک بیلٹ پیپر ایشو کر دیں گے اس بیلٹ پیپر کو بولیں گے ٹینڈرڈ بیلٹ پیپر ٹھیک ہو گیا اس کو بالکل اسی طرح بیلٹ پیپر ملے گا جسنا سب کو ملتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اوپر تو اس نے کہا دیا کہ اگر وہ ایڈنٹیفیکشن اپنی شو کر دیا اگر وہ ایڈنٹیٹی اس کی ٹھیک نہ نکلے تو پرزائیڈنگ آفیسر جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن لے گا وہ کہتے ہیں پرزائیڈنگ آفیسر نے جو ہے اس کو وہ دے دیا بیلٹ پیپر اس کے بعد اس نے جو ہے نا اپنا ووڈ کاسٹ کر لیا تو وہ بیلٹ بکس میں نہیں اس کو ڈالنے دے گا وہ اس کو کیا کرے گا وہ اس کا ٹینڈرڈ بیلٹ پیپر جو ہوگا نا وہ جس چیز میں ڈالے گا اس کو بولیں گے وہ ایک پیکٹ میں ڈالے گا جس کو بولیں گے سیپریٹ پیکٹ ہوگا اس کا نام نہیں رکھا ہوئے نا کچھ اچھا اس پیکٹ کا نام ہوگا ٹینڈرڈ بیلٹ پیپر ٹھیک ہے اس پیکٹ میں ڈال لیں گے وہ مطلب ballot box میں نہیں ڈالیں گے جس میں عام vote ڈال لیوں گے وہ پھر آپ کو ایک special protocol دیں گے اور ایک special packet کے اندر آپ کا vote ڈال لیں گے جس کا نام ہوگا Tended ballot papers اچھا جی Preciding officer جو ہوگا وہ کیا کرے گا کہ آپ کا پھر ایک special list میں نام بھی لکھے گا جس کا جس کے title ہوگا ہے Tended vote list پھر آپ کو جو نام ہوگا اس کے اندر آپ کا نام لکھے گا آپ کا نمبر لکھے گا اور لکھے گا آپ کا electoral role کے اندر جو آپ کا serial number ہوگا وہ لکھے گا آپ کا نام لکھے گا اس کے بعد کیا کرے گا Preciding officer جو ہوگا اس Tender vote list کی جو copies ہوں گی ساتھ آپ کے ID card کی copy یہاں اگر آپ کے پاس کوئی اور اپنی identification کو prove کرنے کے لئے document نکل آیا اس کی copy بھی وہ ساری copyیں ملا کے اور ساتھ counterfoil کی یہ جو counterfoil تھی یہ آپ کو کہا تھا یہ والی counterfoil بڑی مزید چیز ہوتی یہ والی counterfoil وہ پھاڑ کے بھیج دے گا نادرہ کو اور کہے گا کہ بھئی یہ ذرا چیک کرو کہ یہ جس نے جونساں گوٹھا لگا ہے اصل بندہ کون ہے یہ اور جو اصل بندہ نکلے گا وہ ٹھیک رہے گا جو دوسرا ہوگا اس کے خلاف پھر کاروائی کی جائے گی اس میں سارا یہی لکھا ہوئے کہ وہ Tender vote list جو other documents تھے وہ سب پھیج دے گا اسے اور پھر وہاں سے پتا چل جائے گا کہ کس نے جو ہے وہ غلطی کی اور اس election official کے خلاف بھی کاروائی ہوگی جس نے وہ کی negligence دکھائی اور پھر forensic inquiry کے بعد اس بندے کو بھی پکڑا دائے گا جس نے غلط vote cast کیا اس کے بعد ہے جی challenge of voters challenge of voters میں ہے کہ آپ vote cast کرنے لگے اور ایک بندے نے ایک امیدوار نے آگے کہہ دیا کہ بھئی یہ تو بندہ پہلے vote cast کر چکا ہے یہ یہ بندہ یہاں بھی پہلے vote cast کر چکا ہے یہاں کسی اور جگہ پہ پہلے vote cast کر چکا ہے تو پھر presiding officer اس بندے کو امیدوار کو کہے گا کہ بھئی آپ اپنے ہوش میں ہیں اگر آپ کوٹ میں جا کے یہ بات گواہی دے سکتے ہیں مجھے بیچ ہے serious matter تو پھر آپ اس طرح گرے سو روپے جمع کروے ہیں ہم ایکشن لے لیتے ہیں تو اگر وہ سو روپے جمع کروا دے نا کہ یہ جو آپ vote cast کرنے گئے ہیں یا پہلے بھی vote cast کر چکے ہیں اس selection میں تو پھر وہ کیا کرے گا presiding officer اس کو سو روپے لے لے گا یہ دیکھیں sum of hundred ڈوپیز اس سے لے گا اور اس کے بعد presiding officer کیا کرے گا اس بندے کو بھی warn کرے گا کہ بھئی دیکھ لو معاملہ serious ہونے لگا اگر وہ نہ باز آئے تو کیا کرے گا وہ ہی counterfoil پکڑے گا یہی والی counterfoil اس کے اوپر جو ہے tham impression تو پہلے ہی لگا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے signature بھی لے گا اور اس کو ایک ballot paper issue کر دے گا اس time تو ballot paper آپ کو issue کر دے گا وہ وہاں بھی information ڈال کے counterfoil پہ information ڈال دے گا اور نیچے ساتھ لے گا challenge ballot paper یہاں پہ انہوں نے اس کا نہیں بتایا کہ اس کے انکوائری وغیرہ کس طرح ہوگی جس طرح اوپر بتایا تھا کہ وہ اس کو بھیج دیں گے نادرہ میں بھیج دیں گے اور وہاں سے پتا چل جائے گا یہاں پہ انہوں نے نہیں بتایا یہاں پہ انہوں نے سمپل یہی بتایا کہ جو challenge ballot paper ہوگا ان کی جتنی بھی entries ہوں گے وہ لائدہ ہوں گے ان کی list لائدہ بنے گی اور اس کے بعد وہ ایک اٹھے بھی جو ہوں گے ایک separate packet میں جمع ہوں گے جس کا نام ہوگا challenged کیا نام لیتے ہیں ballot papers ٹھیک ہے جی challenge ballot papers میں وہ جمع ہو جائے گا اور اس طرح جو ہے وہ ووڈ کاسٹ ہو جائے گا آگے وہ کہتا ہے کہ نا کہ نا section number 87 کے بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ گئے ہیں ووڈ کاسٹ کرنے اور آپ سے یہ ballot paper خراب ہو گیا آپ نے کوئی ایسی حرکت کیا کہ آپ کا ballot paper جو آنا بھی use نہیں ہو سکتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے اب پتہ نہیں آپ نے کیا کیا جو بھی کیا لیکن وہ گندہ ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ presiding officer کے پاس جانا ہے اور جا کے کہنا ہے کہ بھئی یہ تو گندہ ہو گیا آپ مجھے نیا جائیے تو اگر آپ اسے ایک بہت اچھا reason دیتے ہیں کہ میں نے کس طرح اس کو گندہ کیا تو پھر وہ کرے گا کہ تلو ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے ہیں آپ کو نیاں دے دیتے ہیں اور وہ اس کے لئے کیا کرے گا اس کا یہ procedure ہے کہ وہ نام پچھلے والے ballot paper کے counter foil پہ جا کے counter foil کا اب تک تو پتہ چلیا ہوگا آپ لوگوں کو counter foil پہ جا کے اس کے نیچے لکھ دے گا کہ spoiled ballot paper اور پھر آپ کو ایک نیا ballot paper issue کر دے گا اور وہ جو پرانے والا خراب والا ballot paper ہوگا تو وہ ایک packet میں دال دے گا جس کا نام ہوگا spoiled ballot papers تو وہ مطلب پھر use نہیں ہوں گے تو اس طرح کر کے پھر بس آپ کو نیاں وہ مل جائے گا ballot paper مل جائے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہے اگلے پوائنٹس میں دوسری ویڈیو میں کبر کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو thank you so much like کیے جگہ share ضرور کیے جگہ ان لوگ کے ساتھ جنہوں نے test دینا ہے thank you so much